اسلام علیکم کیا حال چالے امیر کرتے ہیں سب ہی بائی ٹھیک ٹاک ہوگے اور ہماری دعا ہمیشہ ہستے رہے مسکرہتے رہے اور اسی طرح ہمنا پیار دکھاتے رہے آپ دیکھ رہے ہیں دیس سری اچھی چینل تو میں ہوں میں ہوں حسن رضا تو یہ الوگ سار کے ویڈیو ہے تو آئیے پہل دیکھتے ہیں ہمارے فیوریٹ سارا سارا بہت اچھے ہیں بڑے پیار اور محبت اور اچھے اخلاق والے بندے ہیں یقین مانے سب بھی بائی انڈیال اچھے ہیں بھئی میں سیاست ہاتھ کے بات کر رہے ہیں تو سب بھی بائی اچھے ہیں تو بڑے بڑے انکر اچھے خان سار ہو گیا زمان ہو گیا لوگ سار ہو گیا بہت اچھے ہیں بھئی جی میں تو ان دنوں کافی دیر سب جانتے ہیں تو دیکھتے ہیں لوگ سار کی ویڈیو اچھی ہوتی ہے ماشاء اللہ تو آئیے ویڈیو کا ٹائٹل ہے ورلڈ لارجسٹ سامسنگ یونٹ انڈیا تو انڈیا میں یونٹ لگایا ہے سامسنگ نے تو اس کے بارے میں ویڈیو ہے لوگ سار کی تو آئیے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیتے ہیں ریاکشن نمازکار دوستو ڈیڈی ریٹ کے ایک اور ریاکشن ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آلوگ تو آج جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دیکھنے والا ہوں اور جس ویڈیو پر میں ریاکٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ویڈیو ہے لہوری فائٹس کا اور اس کا ٹائٹل ہے ورلڈ لارجسٹ سامسنگ یونٹ انڈیا اس پر پاکستانی پبلی کا ریاکشن ہے تو سامسنگ نے اپنی سب سے بڑی یونٹ جو ہے وہ یہاں پر لگائی ہے اور اس پر پاکستان کی جنتہ کیا کہتی ہے چلی آئیے دیکھتے ہیں سامسنگ نے اپنا لارجسٹ منفیکچرنگ پلانٹ جو ہے وہ انڈیا میں کھولتی ہے وہاں میں بند چکا ہے تو میرا فرششن آپ سے گیا ہے کہ سامسنگ نے انڈیا کو کیوں چوز کیا اور سیکنڈ کہ انڈیا کو اس چیز سے کیا پایدہ ہونے والے 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 والا آپ کو کیا ریکشن ہے فرشت وال مجھے لگ رہا کیا پڑے حراان ہوئے ہیں کیا ریکشن ہے ایک شکڑ انڈیا کے لئے اچھی اپورچونیٹی ہے بزنس کی اپورچونیٹیز وہاں پہ لوگوں کو ملیں گی اس سے ان کی اکانومی پہ کافی اچھا ایفیکٹ آئے گا لیکن سامسنگ is a world's leading brand تو اوویسلی ان کی اکانومی اس سے اچھی ہوگی زیادہ تر کمائیں گے پیسے ایک سامسنگ تو ان میں انڈیا کا حصہ ہوگا ٹیکسس کے تروں اور بھی ان کو بڑا فائدہ ہوگا تو جو بھی ہوں گے فرسٹ افول آپ اگر انڈیا کی دوسری سب کونٹیننٹ میں آئی ٹی کی ریلیٹیڈ تو وہ بہت ہائی ہے پوری دنیا کی اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں پوپیلیشن کے لحاظ سے بھی ایکانومی کے لحاظ سے بھی بہت انڈیا کو کیوں چوز کیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے ان کا ایک حب بن جائے گا منفیکشنگ حب بن جائے گا تو جب وہ سپلائی کریں گے پورے خول دا ورل تو انڈریکن کے پاس ڈولر آئیں گے ڈولرز بھی آئیں گے ڈیفرنٹ ٹیپ آف کرنسیز آئے گے تو ان کی جو ایکنومیکل گروہ ہے وہ بھوست ہو جائے گے تو وہ ڈیزرف کرتے ہیں کیونکہ وہ آئی ٹی میں بہت آگے ہیں اس سے ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ پہلے تو ٹیکس پے نہیں کرنے پڑیں گے جو بھی سمسنگ موبائل لے گا اور جو ہے ڈیلی ویچز جو مزدور ہے تبکہ انہیں وہ کام ملے گا ایکانومی بہتر ہوگی اس سے جو انڈیا ہے آج کل کمپیوٹر میں اگر ہم دیکھ لے انڈیا کو اگر ہم دیکھ لے اور چیزوں میں سائنس میں ہم دیکھ لے تو انڈیا بہت آگے جا رہا ہے بہت آگے جا رہا ہے کمپیوٹر کے جو اگر ہم دیکھ لے گوگل کو تو گوگل کا سی سی او ہے وہ بھی انڈیا نے انڈیا کی کامنی پر کافی ایفیکٹ آئے گا جو ریٹیل ٹیکسز بغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو پینی کرنے پڑیں گے تو یہ کافی ان کے لیے سیمسنگ کا پلانٹ پہلے نہیں تھا یا دوسری بڑی الیکٹرونکس کمپنیوں کا پلانٹ یہاں پہ نہیں ہے لیکن اب بھارت نے بہت اچھا آفر دیا کہ آپ آئیے ہمارے ہاں بنائیے ورلڈ کلاس کے چیزیں بنائیے اب آپ کو پتہ نہیں ہے سمارٹ فون ایکسپورٹر وہ ٹاپ تھری میں انڈیا آتا ہے سب سے زیادہ بنانے میں اور سیمسنگ کا پلانٹ یہاں پہ پہلے ہی لگ چکا ہے میں نویڈا میں ہی رہتا ہوں اور نویڈا میں آج سے نہیں بہت پہلے سے کئی دیشی ویدیشی الیکٹرونکس کمپنیوں کے پلانٹ ہیں فیکٹریز ہیں لیکن اب سیمسنگ نے یہاں پر دیکھا کہ یہاں پہ بہت اچھی گروت ہے سیمسنگ نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ محول بہت بڑھیا ہے بزنس کرنے کا اور بھارت پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں تو جب وہاں پہ لکھا ہوگا تو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں دنیا بھر میں یہاں سے چیزیں سیمسنگ کے چیزیں سپلائی ہو رہی ہیں موبائل فونوں سیمسنگ کے ٹی ویونٹ بھی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر بنتی ہیں تو آپ سوچئے کی بھارت کا نام جو ہے وہ بھروسے کے ساتھ جڑا ہوئا ہے تو اس لیے زیادہ فائدہ ہے اور جیسا کہ آپ بتا رہے تھے روزگار یہاں کے انجینئرز کو روزگار ملا یہاں پر جہاں پر فیکٹری لگے وہاں پر دیکھیں سیکیورٹی وہاں پر ساپ سفائی وہاں پر انجینئرز وہاں پر کامگار آئی ایٹ آئی ایٹی کر رہا ہوں آئی ٹائی سے جو لوگ الیکٹرونکس کا سرٹیفیکٹ یا ڈپروما کورس کرتے ہیں وہاں پر ان کو جاپس ملیں تو جاپ کی کتنی بڑی اپورچنیٹی وہاں پر سیمسنگ نے اپلپت کرائی سوچیں ہزار لوگوں کو جاپ دیا تو سوچیں کتنی بڑی بات ہے تو بھارت کی نشاندے بھارت کی گروت میں اس کا اثر دکھ رہا ہے پہلے بھی دیکھیں اپل نے بھی اپنا منفیکشنگ پرانٹ جو ہے وہ انڈیا میں کھول دیا اب سامسنگ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ چکا ہے تو یہ کتنا ایک انڈیا کے لیے کتنا فائدہ مند ہے یہ تو آپ نے میرے ساتھ چیز شیئر کرتی ہے اب اس چیز کا کمپیریزن آپ کیوں سے کریں پاکستان سے آپ کو کیا لگ رہے کہ کتنا عرصہ لگے گا ہمیں اس پوائنٹ تک جاتے ہوئے کہ کوئی ایسے ورلڈ لیڈنگ برینڈ جو ہے وہ پاکستان کو بھی سیلیکٹر اپنا منفیکشنگ پلانٹ کھولنے کے لیے وہاں جو ہے سائنس بھی ترقی کر رہی ہے وہاں تکنالوجی بھی ترقی کر رہی ہے تکنالوجی بھی آ رہی ہے جو سٹوڈنٹ سے وہ براڈ مینڈڈ ہے جو باہر میں باہر بھی ان کو پڑھائی کے لیے بیز جاتا ہے ان کو سکولرشپ بھی دی جاتی ہے اچھے اچھے ممالکس میں بڑی بڑی کنٹریز کے اچھی جو ڈاپ 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 سو اسی لیے سمسنگ نے چوز کیا ہوگا کہ ان کو انڈیا سے زیادہ ریوینیو ہوگا اس میں ہمارا کی رول جنسی ہائر آثورٹیز ہیں انہی کا ہوگا کیونکہ ان کو سٹیپ اپ کرنا پڑے گا اگر ہم بات کریں اس طرح کی اپرچونیٹیز کی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پی ٹی ایم کا بھی ہوا تھا پی ٹی ایم کا بھی پاکستان میں آنا چاہ رہے تھے لیکن کیا ہوا کہ کچھ ان کی سیٹلمنٹ بغیرہ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ اپرچونیٹی بھی ہم نے مس کر دی اگر ہم دیکھ لیں پاکستان کو تو پاکستان کی آج کل جو سیچویشن ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگلے تین چار سالوں میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس وقت وہ بہت خراب ہے اور پاکستان کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے انڈیا کو دیکھتے ہیں جس نظر سے باقی کنٹریز کو دیکھتے ہیں بہت ہی مشکل ہے کیونکہ یہاں پر پولٹیکل ہی اتنے کرائیسیز ہیں کہ اس طرف کوئی آتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے سب کو اپنی اپنی پری ہوئے ہیں جب تک ایک سٹیبل کوئی بھی گومی کانٹم نہیں چلے گی انیشیٹیو نہیں لے گی اپنی یوت کے اوپر کام نہیں کرے گی یہ تو مجھے لگتا ہے کم از کم کم از کم آپ یہ ریکوڈ کر لیں چاریس پر چار سال کہیں نہیں جاتے تو جب ہماری ہائیر آثورٹیز ان چیزوں کی طرف تھوڑا سا وہ فوکس کریں گی ان چیزوں کی لانی کوشش کریں گی تب ہی کوئی بڑا برینڈ یہاں بھی انویسمنٹ کرنے کا سوچے گا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ترڈ ورلڈ کنٹری ہے انڈیا بھی ترڈ ورلڈ کنٹری میں آتی ہے لیکن اس کا جو ہے وہ جو باہر ممالی کے ساتھ جو ریلیشن ہے جو وہ ہے وہ ان کے بہت اچھے ہیں پارن پالیسی ان کی بہت اچھی ہے ڈیموکریسی ڈیموکریٹک کنٹری مجھے لگتا ہے کہ اور موسٹ امپورٹنٹ دیار اگر ہم دیکھ لیں پاکستان میں ابھی تو کافی حالات خراب ہیں انشاءاللہ جب حالات اچھے ہو جائیں گے ہماری اکانومی سٹیبل ہو جائے گی تو پھر سمسنگ نہیں پھر اپل بھی اور بڑی 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 کامنی اپنے آفیسز اور جو مین ان کی ہیڈ پارڈ جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کو لیں گے انشاءاللہ سو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک مجھے اسپیشلی انڈیا سے ہمارے ایک بڑے اچھے فرینڈ ہیں انہوں نے بھیجا تھا جس میں نے آج کا ٹاپک کور کرنے کی پوری کوشش کی اور میں نے آج کار بھی دیا ہے آپ لوگ مجھ بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور اگر آپ کی مارنیوں بھی اس طرح کی کوئی بات ہے کوئی انفرمیشن ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پہ لوگوں کے اس پر ریاکشنز لوں تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں as well as آپ مجھے انسٹا پہ میسیج بھی کر سکتے ہیں تو at the end چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے گا i will see you in the next video اللہ حافظ اچھے اچھے content کا مزا لیجئے میری knowledge سے آپ اپنی knowledge بڑھائیے میں تو بس اتنا ہی آپ کو offer کر سکتا ہوں کہ جو میرے پاس knowledge ہے اس knowledge کو آپ دیکھئے اس سے کچھ سیکھئے سمجھئے اپنی جانکاری بڑھائیے تو جو بات ہو رہی تھی جو ان بھائی صاحب نے بات کہی دیکھئے کہیں بھی investment کے لیے کسی بھی دیش کو یا کسی بھی company کو کیا چاہئے ماحول چاہئے support چاہئے safety چاہئے اور اس کو یہ بھروسہ چاہئے کہ جو میں return return آئے گا revenue آئے گا وہ آ جائے گا مل جائے گا ڈوبے گا نہیں تو پاکستان کی چھوی اچھی نہیں ہے پاکستان پر لوگ بھروسہ نہیں کرتے پاکستان high risk zone میں ہے تو آپ بتائیے کیسے لوگ مہا پہ invest کریں تو اگر پاکستان میں ایسی companies کی investment لانی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ ساری چیزیں provide کرانی پڑیں گے it means کہ سینہ کا control ہٹانا پڑے گا ان کا cut روکنا پڑے گا آپ سمجھ رہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں تو خیر رہی بات بھارت کی تو بھارت میں samsung نہیں apple جیسا کہ apple بھی ہے اس کے علاوہ بھی کئی ساری companies ہیں google کا office ہے amazon کا office ہے آپ سوچئے اور home grown brand بھی ہمارے بڑے ہیں flipkart ہے جو amazon کو ٹک کر دے رہا تھے میں تو flipkart کو زیادہ پسند کرتا ہوں میں flipkart سے زیادہ business کرتا ہوں میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو میں amazon سے کم کرتا ہوں flipkart سے زیادہ کرتا ہوں بھائی ایک تو دیسی ہے اپنے دیش کی company ہے جیسے بھائی نے پیٹی ایم کی بات کر رہے ہیں ہم پیٹی ایم بھی use کرتے ہیں ہم phone پہ بھی use کر رہے ہیں اب تو روپے card آگیا ہے وہ بھی use کرنے لگے ہیں ہم beam upi use کرتے ہیں تو کھل ملا کے جو make in india made in india چیزیں ہیں ہم ان کو زیادہ prefer کرتے ہیں رہی بات ودیشی brands کی تو ودیشی brands کو بھی ہم نے بھارت میں لے کر آگئے ہیں کہ بھائی ہم import نہیں کریں گے یہاں پہ چیزیں بنیں گی یہاں کے لوگوں کو آپ روزگار دوگے یہاں کی economy میں حصے دار بنوگے تب جا کر ہم آپ کی چیز خریدیں گے نہیں تو آج بھی ہمارے ہیں سب سے زیادہ بکنے والی car کونسی ہے ماروتی ہے آج بھی ہمارے ہیں سب سے زیادہ بکنے والی بائیک کونسی ہے hero ہے تو آپ اس بات کو سمجھئے کہ ہم اپنی سودیشی چیزوں پر زیادہ زور دیتے ہیں اور یہی ہماری سفلتہ کا راز ہے اور پلس راز صرف یہ نہیں ہے یہاں کے لوگوں کا ہارڈ ورک ہے یہاں کے سرکاروں کا ہارڈ ورک ہے سرکاروں کا وزن ہے وہ وہاں پہ پاکستان میں ہے نہیں تو دیکھتے ہیں کہ چاریس پچاس سال تو مجھے نہیں لگ رہا مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگلے سو سال تک بھی آپ جس پوزیشن پر ابھی بھارت ہے وہاں تک پہنچنے پر ابھی آپ کو کم سے کم سو سے بھی زیادہ سال لگیں گے جس طرح کی حالت آپ کے دیش کی بنی ہوئے چلیے جلدی آزیر ہوتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جہید تو دوستو یہ تھی ویڈیو سب سے پہلے تو بھئی میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کافی دنوں کے بعد ملے ہیں سر میرا پیار بھرا سلام لوگ سر کو اور جو سر نے بتایا نا کچھ کافی کچھ ملنا ہے ملتا ہے سیکھنے کو اور بھئی حقیقت ہی بات ہے کہ لوگ سر جو سمجھاتے ہیں اچھے طریقے سمجھاتے ہیں تو واقع میں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یا لوگ سر بہت اچھے ہیں سب سے بڑی بات ان کا اخلاق بہت اچھا ہے تو پڑے پیار سے سمجھاتے ہیں بعض اوقات کو ویڈیو میں ایسا بولا بھی جاتا ہے یقین مانے سر نے حقیقت میں سمجھا ہی ہے بجائے اس کے لئے غصہ کرنے کے کہیں دوست بھائی ہوتے ہیں وہ فوراں سے غصے میں بولتے ہیں غصہ ہی کرتے ہیں تو لوگ سر بہت اچھے اخلاقے بندے ہیں کوئی بھی بات کرتا ہے پوری دلیل پوری ثبوت کے ساتھ اچھے اچھی ویڈیو ہوتی ہے اچھے طریقے سمجھاتے ہیں اور سمجھ بھی ہاتی ہے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے اور سر بڑی بڑی بیوڈ specially کرتے ہیں مستعالٹ کے ساتھ مطلب اسحادت کو دیکھا ہے تو ایک بار آئے ہو جائے میں نے کافی محضب پڑھے دوستوں نے بھی طرف سیدران سار سے بھی اور تارق نے بھی بتایا اور دوستوں نے بھی کہ لوگ سر کہتے تھے یہ کون تو کہتا تھا حکومت جائے گی نہیں اس طرح ہوگا سر سر آپ کی بات بھی ساتھ چلی کہ آپ اتنا مانے کہ جو آپ بار 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 انڈیا کے اندر سے واضحاتی تھی بس وہ ہی بار ہے جس کی وجہ سے ایک قسم کا فلم ہے جس نے یاد رامے میں ایک وقفہ آیا ہے عمران خان کی حکومت کے اندر ایک وقفہ آیا ہے کچھ تھوڑے سے وقت کے لیے حکومت پھر بھی عمران خانی کرے گا انشاءاللہ اللہ کو حکم سے آئے گا اور میں سر سر ہندوستان سب بھی بھائیوں سے انشاءاللہ مبارک دار کا حق دار ہوں گا اور مجھے آپ مبارک دیں گے عمران خانی جی انشاءاللہ تو آگے بات آگئی سامسنگ کے موبائل کے اوپر جو پلانڈ ہونے لگا سب تو پہلی بات تو ہے بھئی ہمنا یقین مانے جو بندہ جو کنٹری خوش حال ہے نا تو اس کے پاس جو بھی کام ہوتا ہے اس کے پاس دنیا آئے گی کمپنی آئیں گی سب کام وہ مجبور ہے بھی انڈیا میں آگے کام کرنے کے جی ایسا بنا لیا ہے اس کا اخلاق ایسا بن گیا ہے ان کی طرح بندہ سکون سے عمل سے آ جاتے ہیں انہوں کوئی ڈر نہیں کوئی فکر نہیں کوئی دھماکہ نہ ہو جائے کوئی دہشنگردی نہ ہو جائے انہوں نے بھئی کنٹرول کیا ہوا ہے جس طرح لوگ سر بتا رہے پاکستان میں جی یہ ہے وہ ہے پاکستان میں نا اصل میں اصل بھائی ایک بات چھوڑا بول لینے پاکستان میں لوگ سر کی بات حقیقت ہے ابھی کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں اپنے ہاں پہ ساری دنیا کو تکھانا پڑے گا اعتماد ہونا کرنا پڑے گا کہ ہم اچھے لوگ ہیں ہم پہلے کی طرح نہیں ہیں اب وہ دن چلے گئے اب اچھی عوام ہے اچھا عوام ایک نا امہ جاں گیا عوام ایک اچھی سوچ لے کے آئی ہے ایک پرائیم نیسٹر بھی ایسا آگیا پہلے پرائیم نیسٹر بھی اب چلے گئے ہیں گندی سوچ نیچر والے اب ہم بھی امہ چاہتے ہیں ساری کنٹری امریکہ انڈیا ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور انشاءاللہ عمران کھان کے آنے سے یہ جو سربطارے سے لوگ سار وہ سب کچھ ہوگا اور اچھا ہوگا اچھا عمد ہوگا ساب بہر کی کنٹری بھی ادھر آئیں گی اچھا محول بھی ملے گا تجارت بھی ہوگی میڈن پاکستان چیزیں عمران کھانے گاڑیاں بھی بڑھائیں گے چینہ آم سوری چینہ کے ساتھ مل کے بجلی پہ میڈن پاکستان بڑھائی بجلی کو پر گاڑیاں بھی ہیں موٹر سیکل بھی ہیں موٹر سیکل بائک رکشے بھی ہیں مطلب بائک ہیں رکشے ہیں کاریں ہیں اس طرح وہ بنائیں گے عمران کھان نے بڑھائی ہے پہلے نہیں انہوں نے کچھ بنایا پاکستان میں میڈن پاکستان چاہے مطلب بھی بنے ہیں موبیل بھی جاپان کے ساتھ بھی کچھ انہوں نے پروجیکٹس کچھ ایسا بھی میں آور بھی بولنا چاہ رہا ہوں میں نے ایک بار پہلے بھی بولا تھا آپ رہے رکشیہ سے ایس چار سو لیا ہے میں نے اس وقت بھی آئے سے سال پہلے بھی بولا تھا پاکستان کے اندر یاد رکھ لینا دو ہزار تری کے سٹارڈنگ میں گیا دو ہزار کے تری کے لاسٹ میں حکومت ہو گئی انشاءاللہ عمران کان کی اور یہ کام سٹارڈ ہو چکا ہے پاکستان کسی سے مل کے وہ بنا رہا ہے ایس چار سے میں نے پہلے بھی بولا تھا بہت کمنٹ آئے تھے پاکستان کے پاس تو کچھ ہے نہیں پاکستان تو بنا نہیں سکتا بھئی پاکستان نے اتنا بڑا ایٹمی پلانٹ بنایا ہے دنیا کو پاور فول ایٹمی پلانٹ بنایا ہے تو یہ ایس چار سو کی کیا اوقات ہے ایس چار سو تو کہیں ہم بنا لیں گی لیکن کو بندہ ہونا چاہیے اچھی سوچوڑا نیچر والا بنانے والا کہ اس کے بعد دماغ کو سوچ ہوئے ہم نے کنٹری کو کس طرح لے کے جانا ہے وہ پہلے ملک کے بارے میں سوچے ملک کے بارے میں سوچے وہ تو جیب میں پھرنے کے لیے آتے تھے کنٹری کے لیے تو آتے ہی نہیں تھے ابھی بھی وہ ٹانگیں ان کی ٹانگیں جو کام پہ رہی ہیں نا کام پہ ٹانگ کام پہ ٹانگ رہی ہیں اس لیے کہیں امران کھان چلا جائے امران کھان نہ رہ جائے پاکستان نہ جائے ان کو تو یہی ڈر لگا ہے مرگم کیوں ہر روز جلسوں میں باتیں کرتی رہا ہے عورت ہے اس کے بارے میں کچھ برا بولنا نہیں چاہتا کیونکہ عورت جائے غسلمان اور ہندو اور جو بھی ہو دشک من کی بھی ہو اس کی عزت کرنی چاہیے پہلے تو پاکستان میں قدر ہی نہیں کی جاتی تھی اور جیسے کہ وہ سلمان تصیر بلیک بیری بکا وہ جو پروڈیکس لے گا رہے تھے تو ان کو بھی قتل کر دیا گیا تو بھئی حجاب بھی کوئی بندہ آئے ہم جتنی بھی تریف کرتے جانا نظیر بھائی ہندوستان کی وہ اس طرح لگے گا یہ فیق عیبہ سنڈیا کی طریقہ رہے بھئی آپ خوئی وقتی تاؤں مجودہ حالات میں وہ بھی دو ہزار چودہ سے لے کر آیا پہلے نہیں تھے لیکن میں نے مانمون سین کی قومت بھی دیکھئیے نو سال وہ بہت اچھے تھے انسان ابھی بھی زندہ ہے اللہ کرے وہ حیات ہی رہے مرنا تھا اگر ہے ہی لیکن بھئی لیکن اس کی قومت بھی اچھی تھی لیکن اتنی ترقی اس طرح ترقی اتنا لیول دو ہزار چودہ سے پہلے اتنا لیول نہیں تھا لیکن اچھی قومت تھی لیکن اب وہ جو چودہ سے باہت اگر ترید کر جانی ہے جا رہی ہے نا بھئی وہ اچھی سرگر ہوئی ہے اچھی قومت ہوئی رہی ہے ہم بھی خوش ہے بھی اس کے اوپر انڈیا کے اندر اچھا محول بنا ہے دنیا یقین کرتی یقین کرتی تجارت کے ساتھ آتی ہے انڈیا کے اندر گھومنے کرنے کے لیے آتی ہے ہر کام کے لیے آتی ہے انویسٹ کرتی ہے اور میڈن انڈیا کافی چیزیں مان چکی ہے ہم تو بھئی جیتنا مودی کے دور میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کے وہاں پروجیکٹ سے لگے ہیں اکانومی بوسٹ ہوئی ہے پہلے بھئی حقیقہ دام میں مجبور ہو گئے یقین مانے جو اچھا جو اچھے کام کی ہے اس حکومت نے بھئی وہ کرنے ہم ان کے بھئی اچھائی کی طریف کرنے چاہیے لیکن ورنہ اندرستان کی ہم تریف کیوں کرنے کی انہوں نے اتنے ٹریک اچھا دیئے سرین اگر جو اچھے کہ انہوں نے کام کی ہے حکومت نے تو ان کی حکومت کی ہم تریف کر رہے لیکن آپ جنتہ جو ہے نا وہ ہماری جیسی ہے آپ جنتے ہر چیز سہے میں بھئی سب بولنا چلنا اٹھنا بانا کھانا پینا زمین رکبہ سب کچھ یہ کی ہے پیار محبت ہے اور ہونا بھی چاہیے جو درانے ڈالنے والے اللہ کرے وہ ختم ہو جائے ان کی سوچ ختم ہو جائے لیکن یہ عوام کا پیار محبت ہونا چاہیے تو ہم بھی چاہتے ہیں بھئی انڈیا کی طرح ہماری بھی اکانمی ہو ہمارا بھی مجھے دنیا میں ہو ہمارا بھی پرائم سٹریز طرح کا ہو ہم تو یہ چاہتے ہیں بھئی اپنے سٹیز کو اتنا سٹیز کو اتنا انہوں نے خوبصورت بنایا آپ کولکتہ دیکھ لیں میرے خیال سے وہ ویڈیوز دکھا رہے تھے کولکتہ کی تو وہ کوئی بندہ یہ پہچان ہی نہیں رہا تھا یہ کولکتہ ہے یا انڈیا تو یہی کہہ رہا ہے سٹیز کی طریف کریں گے سٹیڈیم کی ائرپورٹ اسٹیشن ریلوے سٹیشن کی ریلوے کے لیے انہوں نے ٹریک بچھا ہے سری نگر تاکون اور نیٹ تگیل بیٹرو سسٹر لگایا کسی سٹی کی کار لے کسی بائک کی کار لے کسی کار کی کار لے میں کیا کیا بتاتا جاؤں گا میں تھٹ جاؤں گا ان کی بے کاموں کی اتنی پر ختم نہیں ہوگی اتنے انہوں نے پاکستانی انڈیا بڑھائی ہیں تو آپ یہ بھی کرتے جا رہے ہیں نظیر بھائی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا دنیا میں بلکل بلکل ایک باکستان لے بڑھائی انڈیا کی آئی پیل دیکھ رہے ہیں دنیا والل پہ ہیں بالکل ایک بھائی دنیا میں انہوں نے اپنا لوگاں منوایا ہے بلکل فلم ڈسٹری میں بھی انہوں نے منوایا اے آئی پیل میں کرکٹس کو کوئی بھی سپورٹس لے لے انہوں میں بھی انہوں نے منوا لیا اپنے آپ کو ٹھیک ہے یا وہ دیکھ لو پوری دنیا میں مجودہ اس حالات میں پہلے نہیں ہندوستان سے زیادہ کنٹری ایسی کنٹری جو پرچیز کر رہی ہیں وہ کپڑا کپڑا وہ جو ہے وہ انڈسٹری کافی اور انڈسٹری دیکھ لیں انڈیا میں بجلی فری ہوتی کہیں ایسے دیات بجلی فری ہے ادھر خواہ دے وہ بہت کم لیول پر ملتی ہے ہاں ادھر کھانے پینے جس طرح عمران کا نے کیا نہیں اس طرح کا کارڈ انہوں نے بھی پانچ لاکھ کئی کارڈ کیا ہوا ہے اس حکومت نے وہ بھی انہوں نے ریلیف دیا ہوا ہے خانے اگریبوں کو سستہ مطلب ہے ریاشن بھی ملتا ہے سستہ بلکہ فری ملتا ہے اس طرح کی کافی ملتے ہیں بھئی بلکل باقی یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا ایڈیا اکانومی میں یہ جو پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ میں تقریبا ہر کنٹری جو ہے ورلڈ میں وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایڈیا میں انویسٹ ہو گوگل کے اوپر دیکھ لیں وہ بھی اندرستان کی ہے تو آپ جا کر یہ سامسنگ ہے نا ہمارے لئے تو بڑی فقر کے بات جائے گوگل کا سی او جہاں وہ اندرستان میں ہو رہا ہے لیکن اندرستان اس سے بہت بڑی بڑی کمپنی بڑے بڑے لانچ کام کی ہیں بڑا بڑا کام کی ہے میٹ نے پا اندرستان کی ہے اور بہت سے بھی آتی ہے اور تو وہ آئل کے متبادل وہ اینا تھال وغیرہ وہ پروجیکٹس لگا رہے ہیں تو ان تو نظیر حسن کا پتہ نہیں مجھے تو یقین ماننے دل سے دکھ ہوتا ہے کہ کاش کہ ہمارا بھی آج کوئی لیول ہوتا ہماری کنٹری کا بھی ہم بھی اندرستان آپ کو بھی تو سکھنا چاہیے نا آپ دیکھ لیں الوگ سار ویڈیو سلا رہتے ہیں ہمارے جو بندے عام جنتا ہے وہ انڈیا کی تریف کر رہتے ہیں تو یقین مانے وہ حاصلہ تھے الوگ سار حاصلہ تھے خوشی سے کیونکہ وہ فقر کر رہے تھے بھی دوسری کنٹری ہمارا مسائم لوگ ہماری تریف کر رہا ہوں تو خوشی ہوگی ہم تو یہ چاہتے ہیں بھی ہمارا بھی اللہ کر اس طرح ہو کوئی ہماری بھی تریف کریں اچھے لفظوں میں ہم بھی خوش ہوں کا انشاءاللہ وہ دن دور نے میرے تو یہ ماننا پہلے بھی تھا اب بھی الحمدللہ ہم بھی انشاءاللہ فقر کریں گے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے چینل پر نیا چینل سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ